گھنے جنگل میں ایک دلدل کے قریب برسوں سے ایک چاہا اور ایک منڈک رہتے تھے بار چیت کے دوران ایک دن منڈک نے چاہے سے کہا اس دلدل میں میرا خاندان صدیوں سے آباد ہے اور اسی لیے یہ دلدل جو مجھے باپ دادا سے ملی ہے میری میراس ہے چاہا اس بات پر چڑھو گیا اس نے کہا میرا خاندان بھی یہاں سندھوں سال سے آباد ہے اور مجھے بھی یہ جگہ اپنے باپ دادا سے ملی ہے اور یہ میری میراس ہے یہ سن کر مینڈک غصے میں آ گیا اور تو تو میمے شروع ہو گئی بات اتنی بڑی کہ ان کی دوستی میں فرق لا گیا اور دونوں نے ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیا دن چوہا وہاں سے گزرا تو مینڈک نے اس پر آواز کسی جو چوہے کو بہت بری لگی اس کے بعد چوہے نے یہ کیا کہ وہ گھاس میں چھوک کر بیٹھ جاتا اور جب مینڈک وہاں سے گزرتا تو اس پر حملہ کر دیتا آخر دنگا کر ایک دن مینڈک نے کہا اے چوہے تو چوروں کی طرح یہ کیا چھوک چھوک کر حملہ کرتا ہے مرد ہے تو سامنے میدان میں آتا کہ کل کر مقابلہ ہو اور تجھے میرے قوت کا پتا چلے چوہے نے یہ بات پبول کر لی اور دوسرے دن صبح ہی صبح مقابلے کا وقت مقرہ ہوا مقرہ وقت پر ایک طرف سے چوہاں نکلا اس کے ہاتھ میں نرسل کے پودے کا ایک لمبہ تنکہ تھا دوسری طرف سے مینڈک آگے بڑھا اس کے ہاتھ میں بھی ایسا ہی تنکہ تھا دونوں نے ایک دوسرے پر زبردست حملہ کیا اور پھر زرہ سی دیر میں دونوں گتھم گتھا ہو گئے ابھی یہ لڑائی جاری تھی کہ دور ہوا میں اڑتی ہوئی ایک چیل نے دیکھا کہ ایک چوہا اور ایک مینڈک آگس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں وہ تیزی سے اڑتی ہوئی نیچے آئی اور ایک جھپے میں دونوں پہلوانوں کو اپنے تیز نوکیلے پنجوں میں دبا کر لے گئی وہاں چوہا ہے نرمینڈک جلتے لگ بھی موجود ہے